آج پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں یہ دیکھیں پھولوں کی جو یہ نظاریں ہیں پھولوں کے یہ عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن جب ہم دنیا میں نکلتے ہیں باہر جہاں کی ماحول کو لوگوں نے صاف ستھرا رکھا وا ہے اور جہاں پر سرکاری باغات کے جو مالی ہیں وہ بھی اپنی مانداری سے کام کرتے ہیں اور لوگ بھی ان چیزوں کو خراب نہیں کرتے جو عام عوام ہیں وہاں کی تو جی یہ ہے بوسٹن کومن کا پارک یہاں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ پھولوں کے کتنی اقسام ہیں یہ سفید رنگ کے پھول سفید لٹرلی وائٹ یہ کیمرے میں تھوڑے سے پیلے نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ بالکل سفید ہے یہ کہیں نظر نہیں آتے دنیا میں مجھے اسی طرح آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو پیلے پھول ہیں یہ بھی بڑے عجیب ہیں یار یہ پیلے نظر آ رہے ہیں اور ہاں یہ والی یہ دیکھئے کہ یہ اکثر مختلف ہو گئے ان کا رنگ بالکل آلگ ہے اور کیا کہوں یہ دیکھیں یہ ایک گلہری ہے جو آپ پتہ نہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں لیکن یہ گلہری ہے بہت ہی تمیز قسم کی بہت تمیز بہت یہ تو برا برڈ میں نے یوز کر لیا یہ اللہ کی کریشنز ہیں اور یہ انسانوں کے ساتھ مل جلکی ہاں رہتے ہیں اچھا اس باغ میں آپ کو پھولوں کے ساتھ ساتھ مختلف رنگ و نسل کے لوگ بھی نظر آئیں گے ویڈیوگرفی کرتے ہوئے تصابیر بناتے ہوئے گھومتے پھرتے ہوئے کسی کا کسی سے کوئی سروکار نہیں آپ کو کوئی یا جج نہیں کرے گا کہ کیسر میں جو ہے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی ہوئی جیکٹ پہنا ہوا ہے نہیں پہنا ہوا ویسے بائی دوئے جو یہاں پر آج تیمپریچر تھا وہ تھا آٹھ ڈگریز آٹ ڈگریز سینٹی گریٹ ہاں یہ آگئے میں دیکھیں یہ چھپ رہا ہے یہ جو گلہری ہے یہاں گلہری بہت ہیں گلہرییاں بتخیں پرندے یہاں بہت ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہے بگائے میں کیا دکھاؤں گا وہ خود ہی آپ کو نظر آتے رہیں گے اور لوگوں میں کرٹسی ہے ارے واقعی یہ واقعی پیلے رنگ کے پول تھے ان کو میں صفیت تو ظاہر نہیں کہہ سکتا یہ پیلے رنگ کے تھے اور یہ جو باہ اچھا یہ دیکھیں یار یہ عجیب ہی پول تھے عجیب نسل کے بہت ہی خوبصورت اور سب دیکھیں ایک ہی سائز کے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا پودا ہے کوئی پودا خراب ہو رہا ہے نہیں سب صحیح ہیں سب ایک سائز کے ہیں اچھا یہاں سے میں آگے گیا تھا یہ درخت دیکھیں یہ اس کی ریٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ ایک چھوٹا سائر انہوں نے وہ الگ سے بنایا تھا جس میں مختلف رنگ کے پھول تھے لیکن ان درختوں کی بھی ایک ہسٹری ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے میں ایک جگہ جاؤں گا جہاں پر آپ کو یہ طلاب نظر آئے گا اس طلاب میں مچھی بھی ہے اور چھوٹے سائز کی بڑے سائز کی مچھلی ہے اس میں بتخے بھی ہیں اور لوگ بھی بیٹھے میرا خیال ہے کہ میں اپنی جو باتچیت ہے اپنی گفتگو کم کر دوں تاکہ آپ لوگ ان نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں یہ میں نے سارا جو ہے موبائل فون پر بنایا اچھا یہ جو بتخیں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں یہ کشتیاں ہیں بسیکلی کشتی اس میں دن کے وقت لوگوں کو بٹھاتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور اس پورے طلاب کی سیر کراتے ہیں اچھا یہ دیکھئے اب آپ یہ بریج جو ہے اٹھارہ سو ساٹھ کا بنا ہے نہیں ساری ایٹین سکسٹی سیون کا یہ بریج بنا ہے لوگوں کے لیے پیڈیسٹرین بریج ہے یہ اور یہ اب جو ہے اوپر کوئی گٹار بجا رہا ہے کوئی گانے گا رہا ہے وہ میں نے آڈیو بند کی بھی ہے کاپی رائٹس کی وجہ سے تو وہ آپ نہیں سن پائیں گے لیکن لوگ اوپر جو ہیں وہ ایک طریقے سے مانگ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے آرٹسٹ ہیں فنکار ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں دے رہے دے بھی رہے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مغرب کا وقت ہے اور چونکہ یہ فون ایسے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی ان کی روشنی بڑھانے کا طریقہ جو ہے بلٹن ان کے اندر ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے لیکن مغرب ہو چکی ہے اور اس کے باوجود بھی یہ جو ویڈیو ہے جو فلمنگ ہے یہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے ساف ستری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے یہ یہ ایک بدتخ بیچاری بالکل اکیلی بیٹھی تھی میں جب ادھر آیا تو گھبرا کر یہ پانی میں چلی گئی مجھے برا بھی لگا اور میں نے معذرت بھی کری اس سے تب تک جات چکی تھی لیکن دو بدماش آپ سے اور ملاؤں گا یہاں پر دو تین بدماش اور تھے آپ کو پہلے یہ ذرا درخت وغیرہ آپ دیکھ لیں یہ ایک دو بدماش ہیں وہ آپ سے ملاؤں گا اور آہ کیا خوبصورت ہے فضیلہ کوئی درخت بڑے پسند ہے میری بیوی کو وہ اس وگئی ہوئی ہیں ٹینیسی تو وہ وہاں سے آئیں گی تو اس کے بعد پھر وہ بھی اسی ویڈیوگرفی کا اور ان پروگرامز کا حصہ بنیں گی انشاءاللہ درخت دیکھیں اچھا ان پر ڈیٹس دلی ہوئی ہیں کس نے لگائے کب لگائے کیوں لگائے وہ بھی سب لکھاوا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح ہم نے جو ہے پودہ رکھا ایک دن پانی دیا تصویریں بنی خبروں میں آیا اور بس بھائی اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ وہ درخت گئے کہاں یہ میرے ساتھ بھی کئی بار ہو چکا ہے میں نے بھی کئی پودے لگائے مجھے بڑی عزت کے ساتھ بلائے جاتا تھا ایون سندھ یونیورسٹی وہاں بھی بلائے گیا جامشور ہو اس کے علاوہ گزری میں بی سکول تھا دردانہ بٹ صاحبہ کا وہاں بھی دو پودے لگائے تھے میں نے لیکن وہ اب نظر نہیں آتے گئے کہاں لیکن یہاں نہیں ہے بھئی ہاں تو یہ جو دو میں بدماش کہہ رہا تھا نا آپ سے یہ دیکھئے یہ دونوں بدماش یہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ اور ان کو کوئی در و خوف نہیں ہے کہ انسان یہاں پر موجود ہیں اور انسانوں کے قریب آنا چاہیے کی نہیں یہ دیکھے کیسے دیکھ رہا اب میں اس کو بلاؤں گا تو میں پاس آئے گا یہ میں نے وہ آواز بند قریبی ہے لیکن میں اس کو بلائے تھا کہ اے ببلو ببلو ہی درہ ہی درہ ہی درہ بدماش ہی درہ یہ آیا میرے پاس اور پھر چلا گیا میں نے پھر اس کو بلائیا کہ بدماش ہی درہ لٹرلی بدماش کہتا میں نے یہ پھر آیا پھر چلا گیا پھر دوسرے کو بلائے تھا وہ آ گیا یہ دیکھیں اچھا بھئی چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اس مونیمنٹ کی جانب یہ جارج واشنگٹن کا مونیمنٹ ہے جو کہ انہوں نے بنایا ہے اور جارج واشنگٹن واشنگٹن ڈی سی جو ان کے نام پہ رکھا گیا جو کہ میرے خیال ہے کیپٹل ہے امریکہ کا مجھے صحیح معلوم نہیں اگر میں غلط ہوں تو کوئی دوست تصحیح فرما دے اور یہ دیکھی اس کا گھوڑا ہے گھوڑے کی دم پہ جو مارا ہتھوڑا اس کے بعد جناب علی میں وہ کرتا میں نے کہا میں یہاں کوئی آپ کو جج نہیں کرتا کہ آپ نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا مختلف لوگ ہیں مختلف آہ سبان بولتے ہیں مختلف کلچرز کے ہیں ہم سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کم اس کا میں تو سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں پھول کس طرح آپ کو رنگ برنگی لال رنگ کے پھول نظر آ رہے ہیں یوریلی ایسا نظر نہیں آتے اور لوگ ہیں گزر رہے ہیں کسی کا کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی کسی کو نہیں جانتا اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے یہاں پر کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور سارے اکیلے سب اکیلے ہیں یہ گا رہا ہے بچارہ اور لوگ اس کے ڈبے میں پیسے بھی دال کے جا رہے ہیں یہ بریج ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹین سکسٹی سیون کا بنا اور چونکہ لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مغرب ہو چکی ہے اس وجہ سے ریفلیکشن نظر آیا لیکن اگین آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنا کام کرتی ہے یہ دیکھیں ہم بہر آگے گئے اور بھی لوگ نظر آئیں گے یہاں پر آپ کو کچھ میکسکن بھی نظر آئیں گے یہ جو میکسکن ہے اس کا میں نے آڈیو بند قریبی ہے بات وہ یہ کاپی رائٹس کاپی رائٹس کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہم سوری آپ لوگ کو یہ میوزک سننے کا موقع نہیں مل رہا لیکن بہت اچھا گا رہا تھا یہ یہ لابامبہ ایک بڑا مشہور گیتہ ہے ان کا مجھے نام نہیں پتا لابامبہ یہ وہ اس طرز میں گا رہا تھا لیکن ٹھیک ہے آپ کو سن لیجئے گا کسی وقت بھی خوبصورتی تو انت ہے نہ کچھرا نہ گھٹکا نہ پان کی پیکیں نہ سگریٹ نہ کوئی بدتمیزی نہ کوئی موٹر سائیکلیں نہ کوئی موٹر سائیکلوں کے پھٹے ہوئے سیلینسر کچھ نہیں ہے بھائیہ کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری قوم کو بھی ہدایت دیں گے اور وہ لوگ بھی اس طریقے سے ان ترقی آفتہ ممالک کی طرح ہاں خود کو سوار دیں کی کوشش کریں گے پرابلم یہ کہ ہمارے پاس اللیٹرسی بہت رہے لٹرسی ریٹ ہے نہیں اور ہم جھوڑ بولتے ہیں سرکاری ادارے نوے فیصد جھوڑ پہ مبنی ہے انکومپیٹنسی ہے کیا بولوں یار میں اپنا ہی جوتہ اتار کے اپنے موہ پہ مارا جاتا ہے اگر اس قسم کی بات کروں تو اچھا یہ دیکھیں ایک پینٹر ہے جو کہ پینٹ کر رہا یہاں کھڑاوا پینٹنگ کر رہا شاید میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے نہیں بنائی آگے اس میں لگی ہے نہیں لگی میرے ذہن میں نہیں آرہا شاید دیکھتا ہوں ابھی آگے شاید نظر آ جائے تو بھائی اس ایک کمال سے پینٹنگ کر رہی اس آدمی نے بھی بوسٹن شہر امریکہ کا یہ مشہور ہے اپنے یونیورسٹیز کالجز ایڈیوکیشن کے حوالے سے یہاں پر زیادہ تر پوری دنیا سے سٹوڈنٹس شاگرد پڑھنے آتے ہیں ماسٹرز کرنے آتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے آتے ہیں ڈاکٹر پرویز ہوت بوائی جن کا میں فین ہوں وہ یہاں کے ایم آئی ٹی میں اور ہارورڈ میں لیکچرز دیتے ہیں اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں ان جگہوں کو دیکھ رہا ہوں مختلف لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو نوجوان جو فیملیز میری باتیں سن رہی ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ہائر سٹڈیز کے لیے باہر ضرور بھیجیں چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے میرے بابا نے جو مجھے زمین دی تھی چھے اکڑ وہ میں نے بیچی اور اس سے جو مجھے پیسے ملے میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر پڑھایا ہے وہ یہاں پڑھڑا ہے جس کی وجہ سے مجھے فریکوینٹلی یہاں آنا پڑتا ہے اور ٹکٹ جو ہے وہ چونکہ ایک ائرلائن کا ہے تو وہ سکائی ورڈ میمبر ہیں تو یوں سمجھیں کہ اگر دو لاکھ کا ٹکٹ ہے تو ہمیں آدھے میں پڑھتا ہے وہ خیر یہ کسی اور وقت میں ڈسکس کروں گا اور طریقہ کار میں بتاؤں گا کہ بچوں کو باہر کے سرہاں سے بھیجا جائے بچوں کو باہر کیسے پڑھایا جائے اس میں جو ہمارے بچے ہیں ان کی بھی ایفرٹس شامل ہونی چاہیے صرف ماں باپ نہیں کر سکتے بچوں کی ایفرٹس بھی خیر وہ ایک الگ بات ہے میں اس پہ بعد میں بات کروں گا ہاں یہ دیکھیے یہ وہ ویڈیو آگئی اس پینٹر کی جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا جو کہ یہاں پینٹنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پینٹنگ کر رہا ہے وہ سامنے اس کے سفید پھول اور لال رنگ کا درخت نظر آ رہا میں اس کے زیادہ قریب نہیں جا سکتا تاکہ مطلب کسی قسم کا کوئی وائلیشن نہ ہو یہاں پہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی آپ سے افینڈ نہ ہو کوئی آپ سے نراز نہ ہو لیکن اوکے لوگوں میں ٹولرنس لیول ہے لوگ پرداش امادہ رکھتے ہیں ہمارے ہیں ایسی بات نہیں ہاں تو لڑائی جھگڑے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں سگنل پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سگنل بند ہے جگہ کتنی خالی پڑی ہے ڈسٹنس گاڑیوں کے درمیان دیکھئے کتنا ہے تاکہ لوگ کروس کر سکیں ہمارے ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہاں تو بمپر سے بمپر گاڑی ملا دیتے ہیں موٹر ساکل والے بیچ میں گس رہے ہوتے ہیں چنگچی رکشاہ والے بیچ میں گس رہے ہوتے ہیں کیوں یار ہم ایسے کیوں نہیں ہو سکتے اچھا اب یہ جو ہے یہ دونوں سڑکوں کے درمیان ایک پارک ہے ایک سڑک جانے والی ہے اور دوسری سڑک جو ہے وہ آنے والی جو الٹے ہاتھ پہ ہے اس کے درمیان یہ پارک ہے اس پارک میں لوگوں نے یہ بینچ دیکھ رہے ہیں آپ شاید آپ کو واضح نظر نہ آئے لیکن ہم تو وہ صدقے کا بقرہ دے دیتے ہیں وہ صدقے لیے نہ جانے کیا کرتے ہیں لوگ بیٹھنی کی جگہ بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے یہ جو بینچ میں نے آپ کو دکھا یہ یہ ڈیڈیکیٹ کیوی ہے میاں بیوی کے لیے ان کی اولاد نے اسی طرح یہ آپ یہ دیکھیں یہ گاڑیاں کھڑی میں ہیں کوئی ہار نہیں بجرا کوئی شور شرابہ نہیں ہے سگنل ریڈ ہے تو ریڈ ہے سب رکے میں یہ دیکھیں وہ بیچ میں آگیا تھا ایک تصویر میسیج یوٹس کیا یار مجھا آج تک یہ لفظ کہنا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ کون ہے بھائی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور اس ملک نے ان کو عزت دینے کے لیے ان کے مونیمنٹس بنائے ہوئے ہیں یہ سائمن ایلیٹ سائمن ایلیٹ یہ ایک تنکر تھا ٹریبلر تھا نہیں ساری سیمیل سیمیل ایلیٹ موریسن یہ یہاں کا ایک سوچ رکھنے والا ایک ٹریبلر تھا ایک آہ کیا کہنا چاہیے اس کو ایک ٹھورس تھا اپنے ملک کے لیے اس نے بڑا کر